السلام علیکم ناظرین اگر ہم نماج پڑھتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرنا چاہیے کتنے لوگ ہیں جو نماج کو چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر نہیں پڑھتے لیکن اے اللہ تو نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے اس پر تیرا بہت سکر ہے تو سکر پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے محلے میں اپنے گھر میں جو لوگ نماج نہیں پڑھتے ان کو نماج کی اور لانا ہے ان کو نماج کی فضیلت بتانی چاہیے اور انہیں اس بات سے ڈرانا چاہیے کی نماج چھوڑنے پر کتنا بڑا عجاب ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کی قیامت کے دن عمال میں سے سب سے پہلے نماج کا حساب ہوگا نماج کی کتنی اہمیت ہے کسی حال میں نماج معاف نہیں ہے چاہے بیمار ہو کسی بھی حال میں ہو نماج لاجمی پڑھنی ہے نماج پڑھنے والوں کے لئے کتنی فضائل ہیں اسی طرح نماج چھوڑنے والوں کے لئے بہت بڑی وعید بھی ہے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد نکل کرتے ہیں کہتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماج کا جکر فرمایا جو آدمی نماج کی حفاظت کرتا ہے یعنی نماج پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے جب نماج کا وقت ہوتا ہے تو احتمام کرتا ہے وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو فرمایا کہ اس کے لئے نور ہوگا قیامت کے دن نماج اس کے لئے دلیل ہوگی اور قیامت کے دن نماج اس کے لئے نزات ہوگی یعنی بکسس کا ذریعہ ہوگی نماج کی وجہ سے قیامت کے دن نماجی کی بکسس ہو جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گا اور فرمایا کہ جو آدمی نماج کی حفاظت نہیں کرتا یعنی نماج کو کوئی احمد نہیں دیتا فرمایا کہ نہ اس کے لئے نور ہوگا نہ ہی دلیل ہوگی اور نہ ہی اس کے لئے کوئی نجات ہوگی یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کی بکسس کر دے ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کو عجاب دے اللہ تعالی چاہے تو اسے بکس دے چاہے نہ بھی چھوڑے اور فرمایا کہ ایسے آدمی جو جان بوجھ کر نماج چھوڑ دیتے ہیں نہ تو اس کے لئے نجات ہوگی اور نہ ہی نور ہوگا اگر دنیا میں کوئی کامیابی چاہتے ہو چاہے کیسی بھی کامیابی چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کر لو دوسرے عمال میں پھر بھی کچھ نہ کچھ چھوٹ ہے لیکن نماز میں نرمی نہیں ہے نماز مسلمان کی پہچان ہے جو آدمی نماز نہیں پڑتا اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں آپ بھی نماز کی پابندی کیجئے اپنے گھر میں اور آس پاس کے لوگوں کو نماز کی اور بلائیں اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ سیر کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل اسلام نولج ہندی کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ